علماء اکرام فرماتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے لڑکے کو ایک استاد کے سپرد کیا ابھی لڑکے نے سور فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے چار ہزار دینار شکریہ کے طور پر استاد صاحب کی طرف بھیجے استاد نے کہا ابھی آپ نے حصہ کیا دیکھا کہ اتنی مہربانی فرمائی باپ نے کہا آپ آئندہ میرے بچے کو ہر گزمت پڑھانا آپ کے دل میں قرآن مجید کی عزت ہی نہیں ہے سور فاتحہ پڑھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں پڑھایا ایک علیف بھی کسی کو پڑھا دیا تو انہیں کہہ رہے کہ بہت اونچا کام کیا آپ نے سور بقرہ جب فاروق عظم رضی اللہ انہوں نے بارہ سال میں سیکھا جب انہوں نے اسے ختم کیا تو ایک اونٹ زبحہ کیا جو بچے بھی پڑھ لیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ شکرانے میں اللہ پاک کی راہ میں خیرات کریں اور اپنے جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی قدر کریں اور یعنی اپنے محلے کی مسجد کی بھی قدر کریں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح یا کوئی جن کو اللہ نے دیا ہے تو اس خوشی میں کہ بچے نے حبز کیا تو ایک مدرست المدینہ بنا دیا یا مدرست المدینہ کا خرچہ آپ نے ذمہ لے لیا یہ آخرت میں کام آنے والا ہے آپ کو مشورے دے رہا ہوں تو یہ سب ہونا چاہیے کہ قرآن کریم یہ کوئی معمولی شہ نہیں ہے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے موسیقی